ہائے پرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر چینل کھانا پکانا تو آج ہم بنانے والے بہت ہی انسٹنٹ ٹومیٹو سوپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنیس اس کا کلر اس کا ٹیکشک کتنا پوفیٹ بنا ہوا ہے تو ہارڈلی یہ پانچ منٹ میں ریسیپی ریڈی ہو جاتی ہے جس کے لیے آج ہم نے لیے ہے نور کا انسٹنٹ سوپ کا ریڈی میٹ پیکٹ وہ ہے تھک ٹومیٹو سوپ تو چلیے اسے سٹے بے سٹے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے میں نے نور کا ایک انسٹنٹ ٹومیٹو سوپ کا پیکٹ لے لیے ہیں اس کے اندر آپ کو کچھ بھی مکس نہیں کرنا ہے صرف پانی مکس کر کے اسے انسٹنٹلی بنانا ہے بہت سارے لوگ اسے ڈائریکلی ہوت وارٹر میں اسے ایڈ کر کے ڈائریکل پیتے لیکن میرے حساب سے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے جتنا کہ آپ اس طریقے سے سٹے بے سٹے بنا کر اگر آپ اسے پیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک کڑائی میں دو گلاس پانی لے لیے ہیں پانی ہم نے زیادہ گرم ہونے نہیں دیئے اسے پانی دال دیئے اور یہ پیکٹ ہم نے تورانت اس میں ایڈ کر دیئے یہ پورا پیکٹ ہم اگر لیتے ہیں تو یہاں پر دو گلاس پانی لینا ہے اور اسے چلاتے ہوئے اچھی طریقے سے اسے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کے نئے تھوڑے بھی گٹ لیا نہیں ہونی چاہیے اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اس کے بعد میں ہم گیس کا فلم ہائے کریں گے تب تک ہمیں اسے لو فلم پر ہی پکانا ہے جب کبھی آپ اسے پکاؤ تو continue اسے چلاتے ہوئے پکاؤ آپ ایک بار اس طریقے سے بنا کر ضرور ٹرائے کر یہ جو لوگ ڈائریک پانی گھرہ پانی میں دال کر اسے پیتے ہیں اور ایسا بنا کر پیتے دونوں میں ڈیفرنس آپ دیکھ کر ہی سمجھ جاؤ گے کہ کون سا اچھا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے چلااتے ہوئے سے اچھی طریقے سے میکس کر لیے اور ابھی ہم نے گیس کا فلم ہائے کر دیے اور اسے پکنے کے لئے بس دو سیڑ ہائی منٹ لگتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا آیا ہے پوفیٹلی بس اتنا پک جائے اس کے بعد میں ہم گیس کا فلم بند کر لیں گے اگر آپ چاہو تو اسے میڈیم فلم پر بھی آپ تین سے چار منٹ تک پکا سکتے ہیں اگر آپ جلدی میں ہے تو اسے ہائی فلم پر کنٹینو چلاتے ہوئے پکا لیجئے تو ابھی ہم گیس کا فلم بند کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے پر بوائل آ گیا ہے اتنا تھک کافی ہے اس سے زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے تو اس کا ٹیسٹ پورا چینج ہو جائے گا تو یہاں پر ہم گرما گرم اسے سرک کر لیتے ہیں اسے سرک کرنے کے لئے میں اسے ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں آج ہم کچھ ڈیفرنٹ اسے اس طریقے سے سرک کر رہے ہیں اگر آپ چاہو تو اسے ڈائریکلی بھی پی سکتے ہیں لیکن آج ہم جو اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے جس سے کہ آپ کے سوپ کا جو ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوگا بچوں کے اس طرح کی ریسپیس بہت پسند آتی ہے تو اس کے لئے میں یہاں پر جو ٹوست ہوتا ہے جو بریٹ کا ٹوست بناتے ہیں اس کو میں نے اس طریقے سے پیسس میں کٹ کر کے لئے ہے اور اسی کے اندر اسے ایڈ کر دیتے ہیں جب گرم گرم سوپ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ٹوست کو ایڈ کر کے اور آپ کو ترنت اسے کھا لینا چاہیے مطلب ٹوست کو کھاتے ہوئے سوپ پینا چاہیے تو آپ اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ بنا کر ضرور ٹرائے کریے اور آپ کو ہماری اس طریقے کی سوپ کی ریسپی اگر پسند آئیے تو زیادہ سدھا شیئر کریے ریسپی پسند آئے تو لائک کریے کمنٹ کریے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ آماتا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھانک یو با بائی